بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عثمان آپ کے اپنے چینل عثمان فورڈ سیکٹرز کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ لیمن چکن فرائی کی ریسپی شیئر کروں گا آج کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا چکن بھی اندر سے فل جوسی اور باہر سے فل گریسپی تیار ہوگا اور آپ کے چکن کی کوٹنگ کبھی بھی نہیں اترے گی تو آئیے اس ویڈیو میں یہ سارے راز جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیمن چکن فرائی بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم چکن کو سرکہ اور نمک لگا کے میرینٹ کریں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے تو یہاں پہ ایک کلو میں نے چکن لیا ہے تو چکن کو میں نے ہلکا سا واش کیا ہے تو ابھی ہم اس کو ایک بڑے سے بول کے اندر ڈالیں گے تو لیک پیس کو تھوڑا سا کٹ لگائیں گے ایک کھانے کا چمچ ہم اس کے اندر سرکہ ڈالیں گے وان ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور ابھی ہم اس کے اندر پانی ڈال دیں گے چمچ کی مطلب سے اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے تو ناظرین ابھی ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے بیس سے پچیس منٹ کے لئے اور بیس سے پچیس منٹ کے بعد پھر ہم چکن کو اچھی طرح سے واش کر کے اس کا جو پانی ہے وہ ڈرین کر دیں گے اور پھر ہم اس کو سپائسز یا مسالے لگا کے تو اس کی میرینیشن کریں گے تو ناظرین چکن کو سرکہ اور نمک لگا کے پانی کے اندر رکھے ہوئے تقریباً بیس سے پچیس منٹ ہو چکے ہیں تو ابھی میں اس کو اچھی طرح سے واش کر لوں اور اس کا جو پانی ہے وہ ڈرین کر لوں تو پھر آپ سے ملتا ہوں تو ماشاءاللہ سے چکن کو میں نے اچھی طرح سے واش کر کے تو اس کا جو پانی تھا وہ ڈرین کر لیا ہے ناظرین آپ جب بھی گھر میں چکن فرائی کریں یا کہ چکن کا فکوڑا بنائیں تو آپ نے پہلے چکن کو نمک اور صدقہ لگا کے پانی کی اندر ٹپ کر کے چھوڑ دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ پچیس منٹ تو اس کے بعد آپ نے اس کو واش کر لینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ چکن جب ہم فرائی کریں گے تو اندر سے فل جوسی اور نرم بھی ہوگا اور یہ اندر سے پھیکا بھی نہیں ہوگا اس کے اندر بھی جو سپائسز ہیں وہ اچھے طریقے سے رس جائیں گے تو ابھی ہم اس کو دوسری دفعہ میرینیٹ کریں گے دوسری دفعہ میرینیشن کے لیے سب سے پہلے میرے پاس ہے دو کھانے کے چمچ ہلاون کا رس یہ ڈالیں گے ون ٹی سپون نمک ڈالیں گے تو ناظرین نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کے اندر ون ٹی سپون ادرک اور لیسن کا پیسز ڈالیں گے اور ابھی میں ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گا بسم اللہ حضر 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 اچھی طرح مس کرنے کے بعد ابھی ہم اس کو پچیس سے دیس منٹ کے لیے فریز کریں گے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور باقی سپائسیز ہم پچیس سے دیس منٹ کے بعد اس کے اندر شامل کریں گے تو اوپر سے ابھی ہم اس کو کور کریں گے اور اس کو فریز کر دیں گے تو ملتے ہیں ناظرین پچیس سے دیس منٹ کے بعد تو یہاں پہ ناظرین چکن کو میں نے ادھر کلیسن کا پیسٹ اور لیمن کا رس اور نمک لگا کے اس کو ملتے کیا تھا پچیس سے دیس منٹ کے لیے تو پچیس سے دیس منٹ کے بعد ابھی ہم اس کے اندر باقی سپائسیز ڈالیں گے تو یہاں پہ ایک کھانے کا چمچ میرے پاس ہے کورن فلور یہ ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ میرے پاس ہے بیسن یہ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون چکن تکا مسالہ ہاف ٹی سپون لال میرچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون چیلی فلیکس کٹی ہوئی لال میرچ اور یہ میرے پاس ہے ایک ادھر انڈے کی سفیدی یہ ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایک چھٹکی فوڈ کلر بھی ڈالیں گے اور ابھی ہم ان سارے سپائسز کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ جتنے بھی سپائسز ابھی ہم نے اس کے اندر ڈالے ہیں وہ چکن کے اوپر اچھی طرح سے لگ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی میں نے اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے تو ابھی ہم اس کو مزید ریسٹیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اگر آپ چاہیں تو ابھی آپ اس کو فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو مزید پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ریسٹ دوں گا تاکہ اس کی جو میرینیشن ہے وہ اچھی طرح سے ہو جائے جتنے بیس سپائسز ہیں وہ چکن کے اندر تک اچھی طرح سے رس جائیں تو پھر ہم اس کو فرائی کریں گے چکن کی میرینیشن تقریباً مکمل ہو چکی ہے تو ابھی ہم چکن کو فرائی کریں گے تو چکن کو فرائی کرنے کے لیے میں نے پین کے اندر آئل دالا ہے آئل کو میں نے اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے تو آئل کو ہم نے اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے تو یہاں پہ آئل ہمارا اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے ابھی ہم اس کے اندر ایکے کر کے چکن کے پیز فرائی ہونے کے لیے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ناظرین میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ چکن کے جو پیسز ہیں وہ آئل کے اندر پرائی ہونے کے لئے یہ ڈال دیئے ہیں تو ناظرین پہلے ہم نے آئل کو اچھی طرح سے گرم کر لیا تھا تو پھر میں نے اس کے اندر چکن ڈالا تھا تو ابھی ہم نے اس کا جو فلیم ہے وہ میڈیم کر دینا ہے میڈیم فلیم پہ ہم نے چکن کو فرائی کرنا ہے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لئے تاکہ چکن اندر سے بھی اچھی طرح سے پک جائے تو ناظرین اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ہم چکن فرائی کر رہے ہوں تو چکن کی جو کوٹنگ ہے وہ اتر جاتی ہے تو اس طرح سے چکن کی کوٹنگ بھی نہیں اترتی اور اس کا جو ڈیسٹ ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت ہی شاندہ رہتا ہے تو آپ بھی اسی طریقے سے گیم والی ریسپی ضرور ٹائی کیجئے گا انشاءاللہ سب کو بہت ہی پسند آئے گی خاص کر بچوں کو تو سب سے زیادہ پسند آتی ہے تو دو سے تین رنڈ کے بعد ابھی ہم چکن کو چمچ کی مدد سے ہلا دیں گے تو میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ چمچ کی مدد سے چکن کو ہلا دیا ہے تو ابھی ہم اس کو میڈیم فلیم پر مزید پکائیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے تاکہ چکن اندر سے بھی اچھی طرح سے پک جائے ماشاءاللہ سے چکن کو ہم نے تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر فرائی کر لیا ہے تو بہت ہی مددار سا اور پریس پریسا جو چکن ہے وہ فرائی ہو چکا ہے تو ابھی ہم چکن کو باہر نکال لیں گے بسم اللہ حضرت ماشاءاللہ سے ناظرین بہت ہی شاندہ ریسپی اور بڑی ہی مددار ریسپی تو جب بھی گھر میں اچانک سے مہمان آ جائیں تو آپ یہ والی ریسپی بنائیں انشاءاللہ مہمانوں کو بہت ہی بسند آئے گی تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بہت ہی مددار سا لیمن چکن فرائی ہمارا تیار ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو علیدہ برطن میں نکالتے ہیں اور چلتے ہیں اس کی فائنلوک کی طرف ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری آج کی ریسپی تیار ہو چکی ہے تو ناظرین آپ بھی گھر پر اسی طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس ووکس میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ سے یہ ریسپی کیسی تیار ہوئی اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا کل ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا محمد عثمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ